اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبی نبی نبی القاسم محمد صلح علی مہدی وآلہ وطیبین الطاہرین الماسومین والعنات اللہ علی آدائی مجمعین من الآن الی قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی فی کتابه المجید والفرقان الاحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم واملوا الصالحات وَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِكَ مَسْتَخْلَفَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكْنَنَّ لَهُمْ دِينُهُمْ الَّذِي اِرْتَضَ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنًا یَعْبُدُونَنِ لَا يُشْرِكُنَ بِشَيْعَ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ قرآن مجید کی آئے مبارکہ کے ترجمہ سے پہلے آج کی اس مبارک اور مسعود گھڑی میں آپ تمام مومن و مومنات کو امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت با سعادت مبارک ہو پروردگارِ عالم اس خوشی و مصررت کے موقع پر آج کی دن کی تمام برکتیں اور رحمتیں آپ سب پر نازل فرمائے آپ کے بچوں کو سلامت رکھے اور ہم سب کے مرہمین کو جنات الفردوس میں جگہ انایت فرمائے قبلہ آج کا یہ پروگرام جو آپ نے آگ نائز کیا ہے میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے دعوت دی اور ویسے تو امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں امت مسلمہ میں سبھی کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی جو ہیں وہ آئیں گے مگر ہر ایک کے عقیدے میں تھوڑا بہت فرق ہے کچھ لوگ کہتے ہیں پیدا ہو چکے کچھ لوگ کہتے ہیں پیدا نہیں ہوئے مختلف وہ ہیں بہرحال اس بحث میں مجھے نہیں جانا ہمارا امان و عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے جو فرمایا تھا کہ بارہ قریش سے نمائندے ہوں گے اور پہلا جو ہے اس کا والی ہوں گے اور آخری مہدی ہوں گے وہ مہدی امام حسن ہے اس کے لئے علیہ السلام کے فرزند کے شکل میں اس دنیا میں تشریف لائے وہ کہ لوگوں نے چاہا کہ امام مہدی کا وجود اس دنیا میں نہ آنے پائے مگر پروردگار عالم نے چونکہ وعدہ کیا ہے اور اس کے وعدے کے مقابل میں دنیا کچھ نہیں کر سکتی اس آئے مبارکہ کے ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو صاحبان ایمان ہیں اور عمل شالح کرتے ہیں کہ ان کو ضرور بزرور اس زمین کے اوپر اپنا خلیفہ بنائے گا اس زمین کا مالک بنائے گا جس صورت سے اس سے قبل کے لوگوں کو اللہ نے اس زمین کے اوپر خلافت عطا کی ہے اور ان کے دین سے پروردگار عالم ان سے بھی راضی ہوگا اور ان کے دین سے بھی راضی ہوگا اور خوف کے بعد ایک امن جو ہے وہ قائم ہوگا اور یقیناً وہ لوگ جو ہیں کسی کے ساتھ شرک نہیں کریں گے اور جن لوگوں نے شرک کیا یا کفر اختیار کر لیا وہ سب کے سب فاسق ہیں ظاہر ہے کہ اہل بیت اتھار علیہ السلام پر بعد وفات پیغمبر جو ظلم و ستم ڈھائے گئے اور آج تک ڈھائے جا رہے ہیں یقیناً ابھی تک تو کوئی ایسا دمانہ نہیں آیا کہ سالح حضرات کی حکومت بنی ہو اور امن و امان قائم ہوا ہو آج اگر آپ موجودہ دور کے اندر دیکھیں دوسری اقوام کو چھوڑ دیں صرف اپنی ملت اسلمہ مسلمہ اور مسلم ممالک میں دیکھ لیں کہ مسلمان کس صورت سے قتل و غارتگری کر رہے ہیں اور اسلام کی بدنامی کا سبب بننا ہے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی حکومتیں قائم ہو گئیں اور امن قائم ہو گیا جو حالات ہمارے سامنے ہیں اور روزانہ ہزاروں کی تعداد میں قتل ہو رہے ہیں اور جو مشاہدات ہیں سامنے اگر آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں تو کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ امام زمانہ کے بغیر امن قائم ہو جائے گا ہمارا ایمان و عقیدہ ہے اللہ نے ان کو پردہ غیم میں اسی لئے رکھا ہے تاکہ جتنے ظالم ہیں وہ سب کے سب پیدا ہو چکے ہیں اور جب آپ کا ظہور ہو تو ہر ظالم فاسق کافر مشرق کو تہہ تیق کریں اور پھر ایک ہی دین وہ دین جو رسول اللہ لے کر کے آئے اس کا پرچم بلند ہو امن و امان قائم ہو فہاشی ختم ہو ظلم کا دروازہ بند ہو اور ہر ظالم کی فرے کردار کو پہنچے ہم یہاں پر ایک حدیث کا سہارہ لیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَوْ لَمْ يَبْقِ مِنَ الدُّنِيَا إِلَّا يَوْمَ وَاہِدٌ لَتَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَبْعَسَ فِيهِ رَجُلًا مِنْ اَحْلِ بَيْتِي يَوَاتِرْ اسْمُهُ اسْمِي جَمْلَاؤُ الْأَرْضَ قِسْتًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِيَ الظُّلْمًا وَجَوْرًا کہا کہ اگر یہ دنیا ختم ہو جائے اور صرف ایک دن باقی رہ جائے تب بھی پروردگار عالم اس دن کو طول دے گا یہاں تک کہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزن کا ظہور ہو اور وہ ان کے اہلِ بیعت میں سے ہوں گے جن کا نام آپ نے فرمایا کہ میرا نام ہوگا جن کی کنیت میری کنیت ہوگی اور اس کائنات کو عدل سے وہ اس صورت سے بھریں گے جی صورت سے یہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے تواتر کے ساتھ لا تعداد احادیث ہیں قرآن کی آیتیں ہیں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے اوپر ظاہر ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے جو روایات بتاتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہر طرف فسق و فجور ہوگا اور مساجد جو اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں وہاں پر قتل و غردگری ہوگی اور مساجد جو ہیں مثل شاہوں کے محلوں کے مزین کی جائیں گی گول کے ذریعے سے ان کو سجایا جائے گا اور وہاں پر نمازی آپ کو نظر آئیں گے مگر عبادت میں ان کے اخلاص نہ ہوگا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا دست و گرابہ کرے گا عورتیں جو ہیں مردوں کا لباس پہن کر کے مثل مرد کے ہو جائیں گی اور یہ شناخت ممکن نہ ہوگی کہ مرد کون ہے عورت کون ہے یہ ہم ہر روز مشاہدہ ہوتا ہے موجودہ ماحول کے اندر اور بعض مرتبہ اتنی نظرے جو ہیں وہ خطہ نہیں کھاتی مگر دیکھنے میں بلکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی بھائی صاحب آ رہے ہیں مگر بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں بھائی صاحب نہیں ہیں کوئی محترمہ ہیں یا کسی محترمہ کو بھائی صاحب سمجھ لیا گیا لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ نہیں وہ بھائی صاحب محترمہ نہیں ہے بلکہ وہ بھائی صاحب ہیں تو ایسے حالات کا روزانہ مشاہدہ ہوتا ہے تو پھر وہ کون سا دن ہے یقیناً اگر صاحبان ایمان قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو ان کو ثبوت فراہم ہو جائے گا اب یہ الگ چیز ہے کہ ہم قرآن کو حفظ کر لیں مگر اس کے معانی و مطالب کو نہ سمجھ پائیں اگر معانی و مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہم اپنے ایمان و عقیدے کے اعتبار سے کریں جو حقیقت ہے اس کو ہم فراموش کر دیں حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر تمام علوم موجود ہیں امام مہدی علیہ السلام کے تمام آثار ہیں متعدد آپ کی وجود کے اوپر آیات دلیل کرتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لا تعداد احادیث گواہ ہیں اس بات کی کہ امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لات چکے انہی کی اولاد انہی کی ناصل اور فردند حسین ابن علی امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے بعض حضرات جو ہیں وہ عقائد کی بنات کے اوپر مختلف قسم کی روایت نقل کر دیتے ہیں میں اس بہت میں نہیں آنا چاہتا لیکن ہمیں اس چیز کا یقین کرنا چاہیے کیا وجہ تھی کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو اتنا عرصہ قید میں رکھا گیا کہ پہلے وہ اپنے بابا کے ساتھ قید میں رہے امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ اور اس کے بعد میں خود اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ بادشاہ وقت یہ چاہتا تھا کہ امام زمانہ علیہ السلام کا وجود نہ ہو مگر پروردگار عالم کو جب اپنا وعدہ پورا کرنا تھا تو اس نے قہت نازل کیا آسمان سے پانی برسنا بند ہوا زمین سے دانہ اگنا بند ہوا پبلک پریشان ہوئی اور آخر میں بادشاہ وقت کے بعد شکایت لے کے آئیں کہ اب کوئی علاج کرو تو اس وقت ایک راہب جو ہے وہ میدان میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ صلاحیت میرے اندر ہے میں یہ کام انجام دیتا ہوں چنانچہ اس نے اپنی مٹھیوں کو پھیلایا اور بارگاہ اہدیت میں دعا کی بارش ہونے کے انکانات پیدا ہو گئے لوگوں نے جو ہے وہ کہا کہ اس کا دین سچا ہے جب لوگ دین بدلنے کے لیے تیار ہو گئے تو اس وقت بادشاہ پریشان ہوا کہ میری حکومت کا کیا ہوگا کیونکہ میری حکومت تو بنامہ اسلام ہے تو اس وقت کسی نے مشورہ دیا کہ بہتر یہ ہے کہ اس کا کوئی علاج کیا جائے تو اس نے اعلان کیا کہ ہے کوئی جو اس وقت علاج بتلائے ایک ڈھائی سو سال کا بڑھا تلاش کیا گیا وہ آیا اس نے کہا کہ میں گواہی تو دوں گا پتا بھی بتا دوں گا شرط یہ ہے کہ تم مجھے یہ لکھ کر کے دو کہ مجھ کو اور میرے خانوادے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اس سے لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اہل بیت کے چاہنے والے کس قدر خوف زدہ تھے اس شخص نے اس وقت یہ کہا کہ میں خود بادشاہ ہوں اور میں تم کو لکھ کر کے دیتا ہوں تمہارا خانوادہ محفوظ رہے گا تب کہا کہ اگر آل محمد میں کوئی فرد باقی ہے تو نہ قہد ہوگا اور نہ ایسی پریشانی ہوگی آل محمد میں سے کسی کو تلاش کرو تو اس وقت اپنے ہی محل کے تیخانے کے اندر امام حسن اسکر علیہ السلام کو خلیفہ وقت نے قید کیا تھا ان کو بلوایا گیا تو اس نے شرط رکھی کہ میں ان کو بلواتا ہوں اگر انہوں نے علاج کر دیا تو ٹھیک ہے ورنہ تو پھر تم کو قتل کر دیا جائے گا کہا کہ ان کی محبت میں تو ایک کائنات خلق ہوئی ہے چنانچہ امام حسن اسکر علیہ السلام کو بلایا کہا فرزند رسول دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی دادا کا دین جو ہے وہ برباد ہو رہا ہے لوگ دین کو چھوڑ رہے ہیں اور یہ غیر مذہب راہب جو ہے اپنی طرف لوگوں کو ملتفت کر رہا ہے آپ نے اسے راہب کو بلایا کہا تم بارش کرا سکتے ہو کہا کہ کرا سکتا ہوں کہا جاؤ شہرہ میں اور دعا کرو وہ دعا کرتا ہے عبر آ جاتا ہے امام حسن علیہ السلام نے اشارے کے ساتھ اس عبر کو واپس کر دیا اس کے بعد میں پھر اس نے بلایا پھر آپ نے واپس کر دیا تین مرتبہ واپس کرنے کے بعد راہب کو بلوایا اس سے مسافعہ کیا جو اس کے ہاتھ میں تھا وہ لے لیا اور اس کے بعد میں کہا کہ اب جا اور دعا کر اور بلا کے دکھا اس میں طاقت نہیں تھی نہیں بلا سکا تب آپ نے فرمایا کہ میں بلا سکتا ہوں امام حسن علیہ السلام نے بلایا عبر آتا ہے اور آپ اشارہ کرتے ہیں مختلف شہروں کے سن خلیفہ وقت پوچھتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں کہا کہ میں صرف تمہارے علاقے کو نہیں دیکھ رہا ہوں بلکہ پوری دنیا کو دیکھ رہا ہوں کہاں کہاں پانی کی ضرورت ہے چنانچہ عبر گئے اور آخری عبر جو ہے وہ اس علاقے میں جہاں امام حسن علیہ السلام سامرہ کے علاقے میں وہاں کے اوپر لوگوں کو کہاں اب تم لوگ گھر چلے جاؤ اب یہ برسے گا جب خوب پانی برسا جلتھل ہو گئی تب خلیفہ وقت کو بھی ندامت ہوئی کہ میں امام حسن علیہ السلام کو قائد خانے میں رکھوں آپ کو رہا کیا اور یہی سبب بنا کہ امام مہدی علیہ السلام کو ظہر ہوا جب آج کی شب آتی ہے یعنی چودہ شہبان شب نیمہ شہبان جس کو ہم کہتے ہیں اور شبرات کہتے ہیں اس شب میں آپ کی پھوپی امام حسن علیہ السلام کی پھوپی گھر کے اوپر موجود تھی جب وہ گھر جانے لگی اپنے اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ پھوپی جان آج آپ میرے گھر پر قیام کریں پوچھا کیوں کیا بات ہے کہا کہ آج میرے ہاں فرزند آنے والا ہے آپ نے فرمایا میں نے تو نرجید خاتون کے ہاں ایسے کوئی آثار نہیں دیکھے تب آپ نے فرمایا پھوپی جان وجہ یہ ہے جس صورت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجود کے لئے خطرہ تھا ایسے ہی میرے فرزند کے وجود کے لئے خطرہ ہے جس صورت سے اللہ نے حضرت موسیٰ کے حمل کو جو ہے ظاہر نہیں ہونے دیا اسی صورت سے میرے فرزند کے حمل کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے اس وقت آپ کی پھوپی نے قیام کیا اور صوبے طلوع فجر کے وقت جس وقت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تب آپ نے وٹنس کی امام مہدی نے پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے سجدہ کیا اور یہ راد رہا اس وقت تک جب تک کہ امام حسن اس کے لئے علیہ السلام کی شہادت نہ ہو گئی جب امام حسن اس کے لئے علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو جناب امام حسن اس کے لئے علیہ السلام کے ایک بھائی تھے جعفر جعفر کے نام سے جن کو جعفر کذاب بھی کہا جاتا ہے بعد میں ان کا نام جعفر تواب ہو گیا جب وہ جنازہ پڑھانے کے لئے آئے چونکہ وہ حاکم وقت کے قریب تھے اور یہ ہوا تھا کہ ان کے کوئی وارث نہیں ہے ان کے کوئی اولاد نہیں ہے لہذا جعفر جو ہیں اب ان کو امام مانا جا اور یہ نماز پڑھائیں گے جب جنازہ تیار ہو گیا اور نماز پڑھانے کے لئے وہ گئے تو ایک بچہ پردے سے باہر آیا اور دامن پگھل کے کہا کہ چچا آپ پیشے جائیں یہ میرا حق ہے میرا نام مہدی ہے میں ان کا فرزند ہوں اور مجھ ہی کو یہ حق ہے کہ میں نماز جنازہ پڑھاؤں امام مہدی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے بعد وہاں سے غائب ہو گئے یہ خبر خلیفہ وقت کو پہنچی خلیفہ وقت نے اپنے کارندے ہر جگہ کے اوپر بھیجے مگر امام علیہ السلام کہیں نظر نہ آئے وہ سرداب جہاں کے اوپر ہم لوگ دیارت کرتے ہیں سامرہ میں جس کے لئے یہ مشہور ہے کہ یہاں سے امام زمانہ غائب گئے مختلف ایسے وقت آئے کہ امام زمانہ ظاہر ہوئے اور فوجیں ان کی جو ہیں پیشہ کیا مگر امام مہدی ان کے ہاتھ نہیں آئے مومنین کو ان کی زیارت ہوتی ہے جو روایات بتاتی ہیں کہ جو لوگ شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کے حرم میں ان کی زیارت پڑھتے ہیں ان کو یقیناً امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے امام زمانہ ہماری مدد کرتے ہیں آپ حج کے اوپر جاتے ہیں تو یقیناً امام زمانہ سے ملاقات ہوگی مگر آپ پہچان نہیں پائیں گے جو روایات بتاتی ہیں وہ یہ کہ امام زمانہ علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو مکہ کے اندر ہوگا تین سو تیرہ آپ کے ساتھی ہوں گے اور اس کے بعد میں اور لوگ کا اضافہ ہوگا مگر جو اصل آپ کے ساتھی ہوں گے وہ تین سو تیرہ پوری دنیا سے ہوں گے اور جب امام کو لوگ دیکھیں گے چاہنے والے تو اس وقت حیران ہوں گے ان سے تو ہماری کئی مرتبہ ملاقات ہو چکی ہے جس طورت سے ہم امام کے ظہور کا انتظار کرتے ہیں ویسے امام بھی اپنے ظہور کا انتظار کرتے ہیں مگر مجبور ہیں اللہ کی منشہ کے سبب سے جب اللہ کا حکم ہوگا تو یقیناً امام زمانہ تشریف لائیں گے یہ زمانہ جو اس وقت پراشوب دور ہے اور جہاں کے اوپر مسلمان ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر رہا ہے جنہوں نے قرآن کو پسے پش ڈال دیا احادیث پیغمبر کو پسے پش ڈال دیا کہیں پر آپ کو یہ حکم نہیں ملے گا کہ کسی امام زمانہ کے عقیدہ رکھنے والے کو قتل کیا جائے علی ابن آبی طالب علیہ السلام اور ان کی اولاد کے صاحبان ملا کو قتل کیا جائے یا وہ کافر کہلائیں یا ان کو شرکہ ان کو بے انظام لگایا جائے جب تک کہ امت مسلمہ اپنی اصلاح نہیں کرے گی اور قرآن فہمی ان میں نہیں آئے گی اس وقت تک کہ امن قائم ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا آپ کسی بھی مسلم ملک کو لے لیے آپ نہیں کہہ سکتے ہیں وہاں کے اگر واقعی حالات کو دیکھیں کہ یہ مسلم کنٹری ہو سکتی ہے آج اسلام برباد ہو رہا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں ختم ہو رہا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں جو اسلام کے ٹھیکے دار اپنے کو سمجھتے ہیں آج وہی دوسروں کے عقائد کے اوپر تنقید کر کے اور ان کو کافر و مشک کہہ کر کے قتل کر رہے ہیں خدارہ اپنی اصلاح کیجئے جس نے قلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہو گیا اور ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے وہ دوسرے مسلمان کو قتل کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیاتِ طیبہ میں ایسے بعض واقعات ہوئے ہیں آپ نے فرمایا جس بسی میں جاؤ اگر وہاں آزان کی آواز بلند ہو رہی ہے اور لوگ مسجدوں کی طرف آ رہے ہیں تو ان سب بھائیوں کو مسلمان سمجھو اور ان کے ساتھ بھائیوں والا سلوک کرو جب سب کے سب صاحبانِ ولا اعضان کے وقت محشیدوں میں جاتے ہیں اعضان بھی دیتے ہیں روضہ بھی رکھتے ہیں اور جس طور سے ملتِ اسلامیہ اسلام کے قوانین کی پابندی کرتی ہے اس سے زیادہ صاحبانِ ولا جو ہیں وہ قوانینِ اسلامی کی پابندی کرتے ہیں اگر یہ جرم ہے کہ حضرت علیہ علیہ السلام کو رسول اللہ نے خلیفہ بنایا ہے اور آپ اپنا نائب بنایا ہے میدانِ غدیر میں اور ہم نے اسے تسلیم کیا ہے تو یہ جرم نہیں ہے آپ اپنے گریبان میں جھانکے دیکھیں کہ اگر ہم نے قبول کیا ہے تو آپ نے قبول کیوں نہیں کیا اور یقیناً یہ اس کا حساب اللہ کے یہاں لیا جائے گا کہیں اور نہیں یاد رکھیے گا اگر آپ امامِ زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں تو یقیناً ایک دن ان کے انساروں میں شمار ہوں گے میری دعا ہے پروردگارِ عالم ہم سب کو منتظرینِ امامِ زمان میں شمار فرمائے اور ان کے ظہور کے وقت ان کی زیارت نصیب فرمائے اور ان کے آمان و انسار میں ہم سب کا شمار فرمائے پروردگارہ آج کے دن اس جہان میں امن کو قائم فرمائے بالخصوص سرزمینِ پاکستان افغانستان عراق بہرین اور شام میں امن و آمان کو قائم و دائم فرمائے محبانِ عالم محمد کی ممالک میں جو قتل و غارتگری ہو رہی ہے پروردگارہ اس سے محفوظ فرمائے دہشتگردوں کو نیست و نابود فرمائے بحق محمد و آلی محمد پرچمِ اسلام کو سربلند فرمائے پرچمِ کفر و نفاق کو سرنگو فرمائے ہماری دعاوں کو شرفِ قبولیت وطا فرمائے ربنا تقبل مننا انکا انتو سمیل علیم و السلام علیکم جمین و رحمت اللہ و بارکاتہ اللہ و ما صلح علی محمد و آلی محمد